بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج صبح صویرے نو بجے اجلاس ہونا تھا اجلاس نہ ہو سکا اور اس میں منصور علی شاہ صاحب نے شرکت نہ کی اب اجلاس کتنے بجے ہوگا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا منصور علی شاہ صاحب کا وہ فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جج خود کیس سننے سے معذرت نہ کر سکے اس کو چیف جسٹریس یا کوئی بھی کومیٹی نہیں ہٹا سکتی جو آج کے دن کے لیے بہت اہم ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے منی بختر صاحب کو اس بینٹ سے نہیں ہٹایا جا سکتا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کل دو اہم معاملات تھے جو میس ہو گئے تھے ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی پشاورہ کورٹ میں پیشی تھی وہ خود پیش ہوئے تھے عدالت نے طلب کیا تھا دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف جالی مقدمات خارج کرنے کا حکم دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ لاپتہ افراد کا کیس تھا اور اس میں ایک تو چار بھائیوں کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس تھا پشاور سے اور اس میں ایس اچو سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گرفتار کہہ رہا ہے ایسا جو کہتا ہے میں نے گرفتار نہیں کیا تو پشاور ایک کورٹ نے کہا تھا کہ آپ حلف اٹھا دیں قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ آپ نے نہیں گرفتار کیا تو پھر اس نے وقت مانگ لیا کہ میں اپنے وکیل سے مشورہ کر لوں وہیں پہ لاپتہ افراد کیس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی من گھنڈپر کو بلایا گیا تھا وہ پیش ہو گئے اور شہریوں کو جیل سے رہائی کے فوراں بعد دوبارہ گرفتار کرنے کے خلاف قانون سازی کی یقین دہانی کروا دی ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعتوی درخواست گزار نے کہا کہ میرے بیٹے کو پولیس نے اٹھایا ہے اس عدالت سے زمانت ملی لیکن پشاور جیل سے باہر نکلتے ہی سی ٹی ڈی نے اٹھا لیا وہی کام جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا وہی جاری ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ جب ایک کیس میں زمانت ہو جائے تو پھر کیسے کسی کو جیل کے بیر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ اس عدالت کے فیصلے کی خلاورزی ہے وزیرالہ کو بلا لیں اصد کیسر کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے ایک کیس میں زمانت ہونے کے بعد دوسرے درج مقدمے میں گرفتار نہیں کر سکتے اور ایسے اور بھی کیسز ہیں جن میں زمانت ہونے کے بعد لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے عدالت نے ایڈیشنل ایسے چو سے پوچھا کہ آپ نے بندہ اٹھایا ہے جس پر ایڈیشنل ایسے چو نے جواب دیا کہ میں حلف اٹھا تو میں وان نہیں تھا جسٹس اجاز نے رماز دیا کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے لوگوں کو ایسے اٹھایا جاتا اور پولیس کہے کہ ہمیں علم نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا پولیس کو علم نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا پولیس ایمانداری کا مظاہرہ کرے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ ان کا تبادلہ کیا جائے گا عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کو طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا وقفے کے بعد سماعت ہوئی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پیشاورہی کورٹ میں پیش ہو گیا وزیر اعلیٰ نے عدالت میں بیان دیا کہ میں خود اس صورتحال کے خلاف ہوں ہم خود اس سے متاثر ہیں اسی لیے پولیس ایکٹ میں تبدیلی لا رہے ہیں ہم قانون سازی کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں عدالت کو فوکل پرسن مقرر کر دے چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کریں عدالت نے نوجوانوں کی بادیابی کے لیے حکومت کو 21 اکتوبر تک کا وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا کہنا ہے کہ وہ اب قانون سازی کریں گے اور اس کے تحت جو جبری گمشدگیاں ہیں اور ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہے اس کے خلاف قانون سازی کی جائے گی اور ایڈوکیٹس جنرل خیبر پختونخواہ کو اس حوالے سے بقاعدہ طور پر اسائنمنٹ دے دی گئی ہے دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں کل اہم سماعت ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات سے متعلق اس میں اہم پیشترف سامنے آئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی رہنماؤں کو پولیس کی جانب سے حراسہ کرنے کے خلاف کیس میں آئی جی اسلام آباد کو جالی مقدمات ختم کرنے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ میں شعیب شاہین علی بخاری اور آمر مغل کو حراسہ کرنے کے خلاف کیسز کی سماعت ہوئی آئی جی اسلام آباد عدالت کے روبرو پیش ہوئے چیف جسٹس آمر فاروق نے آئی جی اسلام آباد کو معاملات حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے بھی آرڈر کیا تھا کہ ان معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہ درخواست پولیس کے کنڈکٹ سے متعلق ہے کہ پولیس حراسہ کرتی ہے اڑھائی سال گزر گئے ہیں اپریل دوہزار بائیس سے لے کے آج اکتوبر دوہزار چوبیس آ گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف وکٹم ہے اس تمام کے تمام پولیس کے کنڈکٹ کی لیکن موزز عدالت بہت پیارے لہجے اور دھیمے لہجے سے حکومت پولیس کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس معاملے کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہ درخواست پولیس کے کنڈکٹ سے متعلق ہے پولیس حراسہ کرتی ہے آئی جی نے کہا کہ چوبیس کورڈر پاس ہوا اس کے بعد ایک دن میں تمام فائلز مگوائی ہیں کیسز دیکھے ہیں درخواست گزاروں کے وکیل عمیر بلوچ نے بتایا کہ جالی افیار بھی دی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا آئی جی صاحب اس کو دیکھ لیں اچھا نہیں لگتا جو جالی مقدمات ہیں ان کو ختم کرے آئی جی نے کہا میں درخواست گزاروں کو بلاؤں گا ان سے میٹنگ کروں گا چیف جسٹس نے عدایت کی ان کو بلا کر بٹھا نہ لی جئے گا وکیل عمیر بلوچ کی موجودگی میں میٹنگ کی جئے گا عدالت نے کیس کی سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی جانب سے تفصیلات سامنے آئیں آپ جانتے ہیں کہ کل جو پیشرف سامنے آئی تھی جس کے بعد آج کا دن بہت اہم ہے کل یہ ہوا تھا کہ جسٹس مونی بخصر صاحب کی جانب سے خط آ گیا تھا آرٹیکل 63 کی نظر ثانی کی درخواستوں پر اس بینچ میں بیٹنے سے انکار کر دیا تھا چونکہ وہ بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاورزی میں بنا وہ بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاورزی میں اور اس میں شامل کیا گیا ہے ایک اڈھاک جج کو حالانکہ سترہ جولائی کی میٹنگ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کومیٹیز کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ان کو صرف ان مقدمات تک محدود رکھنا ہے پھر مونی بختر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب اٹھارہ جولائی کے اجلاس میں چیف جسٹس خود مینورٹی میں ایک بینچ بنا چکے ہیں منصور علی شاہ صاحب کی سربرائی میں تو پھر بتایا جائے کہ وہ کیوں انہوں نے خود بینچ کو ہیڈ کر لیا ہے اور اس بینچ کو کیوں ختم کیا اور نیا بینچ کیوں بنایا بہت سارے سوالات اٹھائے جس کے اوپر قاضی فیضی صاحب نے چار ججز کے ساتھ بیٹھ کے سماعت کی اور سماعت کرنے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اتراز اٹھا دیا وغیدہ درخواست دائر کر دی اور ساتھ موزز عدالت نے دو صفوں کا آرڈر جاری کر دی آرڈر آف دی کورٹ جاری کر دیا جس میں منی بختر کا بھی لکھ دیا کہ پریزنٹ ہیں اور نیچے دس خطوں کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ بلینک رہنے دی خالی رہنے دی اور کہا کہ یہ آرڈر بھیجوایا جائے منی بختر کو اور ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ بینچ میں بیٹھیں نہیں تو پھر کومیٹی کے سامنے رکھا جائے کومیٹی نیا بینچ بنا دے گی اس کے بعد منی بختر صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا اس کی بھی میں نے رات کو آپ کو تفصیلات بتائی تھی منی بختر صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے جو کیس فکس ہوا یا لسٹ تھا پانچ رکنی بینچ کے سامنے وہ چار ججز نے بیٹھے کیسے ہیں چار ججز عدالت میں بیٹھ کیسے سکتے ہیں وہ کیسے سماعت کر سکتے ہیں پھر وہ آرڈر کیسے جاری کر سکتے ہیں یہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کا کوئی جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہاں ججز کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور آنر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میرا وہی موقف ہے جو میں نے صبح آپ کو خط لکھا تھا اس کے علاوہ میرا اور کوئی موقف نہیں ہے اس کے بعد پھر رات گیا ایک سرکاری جو ریپورٹرز ہیں ان کے ذریعے خبر گردش کی گئی کہ صبح نو بجے پریکٹس اینڈ پروسیجر کومیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں کیا ہوا وہ بعد میں بتاتا ہوں یہ منصور علی شاہ صاحب کا ایک فیصلہ ہے ایک لارڈر بینچ کا فیصلہ تھا منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا اور پھر اس کے بعد جو عمرتہ بندیال کے دور میں بینچوں سے ہٹانے کے معاملات تھے یا مختلف طرح کے جو کسی بھی جج کو بینچ سے کب ہٹایا جا سکتا ہے اس سے متعلق یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے صرف میں اس کی چار پانچ لائنیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اپنی ججمنٹ میں کہ جب ایک بینچ کانسٹیچوٹ ہو جائے اور کازلس جاری ہو جائے اور اس کے بعد اس کی سماعت مقرر ہو جائے پھر انہوں نے اوپر دیا جی کہ کس صورت میں وہ چیف جسٹس کر سکتے ہیں اچھا میں وہ اوپر والا بھی آپ کو پیرا گراف سپریم کورٹ رولز کا ذکر کرتے ہوئے منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ چیف جسٹس ہوں یا کمیٹی ہوں جب ایک دفعہ کیس کی آپ نے سماعت کے لئے مقرر کر دیا بینچ بیٹھ گیا اس کے بعد بینچ کی تشکیل آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ انتظامی اختیار نہیں رہتا اور وہ اس کے بعد پھر جوڈیشل سائیڈ پہ بینچ پاسز ان آرڈر تو پلیس دی میٹر بیفور دی چیف جسٹس تو نومینیٹ او بینچ ہاں اگر کوئی جج کیس سے معذرت کر دے تو پھر آپ نیا بینچ بنا سکتے ہیں اگر کوئی جج کیس سے معذرت نہ کرے تو آپ نہیں نیا بینچ بنا سکتے سوائے اس کے کہ وہ بیمار ہو جائے یا وہ آویلیبل نہ ہو یا وہ معذرت کر لے ہاں اگر تو وہ خود ریسکیو نہ کرے خود معذرت نہ کر لے سماعت سے تو اگر تو وہ سماعت سے معذرت کر لے اگر سماعت سے معذرت نہیں کرتا اور بینچ کے دوران بینچ کے درمیان کوئی اختلاف آ جاتا ہے اگر کوئی بینچ کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے کسی ایشو کے اوپر تو وہ اختلاف وجہ نہیں ہے کہ آپ نیا بینچ بنا دیں وہ جو ہے وہ آپ کو ریزن نہیں دیتا کہ آپ نیا بینچ بنا دیں منیب اختر کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اس کیس کو سننے سے معذرت نہیں کر رہا یہ جو بینچ ہے یہ جس قانون کے دہت آپ نے بنایا ہے وہ کمیٹی درست نہیں ہے اس وجہ سے آپ جو اصل کمیٹی ہے اس کا مطابق بینچ بنائے آپ اس کی بنیاد پر اس جج کو جو آثر جج ہے ریویو میں اس کو نکال دیں اور آپ نیا بینچ بنا دیں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی وہ کہتے ہیں اگر آپ صرف ڈس ایگریمنٹ کی بنیاد پر نیا بینچ بنانے بیٹ جائیں گے تو یہ جو آئینی حیثیت ہے اور عدلیہ کی ازادی ہے اس کے اوپر حرف آئے گا ڈس ایگریمنٹ کی بنیاد پر آپ نیا بینچ نہیں بنا سکتے اب یہاں کیا ہے ڈس ایگریمنٹ ہے ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ بھئی یہ جو کیس سننے ہیں کیس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے اب بات آگئی کہ بھئی آپ نے جو جس کمیٹی نے یہ بینچ بنایا ہے اس کمیٹی کے سینئر ممبر نے اختلاف کیا ہے اس کمیٹی کے سینئر ممبر کے ہوتے ہوئے یا اس کی بغیر موجودگی میں آپ کیسے بینچ بنا سکتے ہیں ان کی موجودگی لازم و ملزوم ہے پھر آپ ایک اڈھاک جج کو کیسے شامل کر سکتے ہیں پھر جو اسی کمیٹی نے تین مہینے پہلے فیصلے کیے تھے آپ ان سے کیسے ہٹ سکتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں یہ ڈس ایگریمنٹ ہے اور ڈس ایگریمنٹ کی بنیاد پر آپ کسی کو بینچ سے نہیں الگ کر سکتے ہیں یہ منصور علی شاہ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے اور ساتھ آج قاضی فیصل صاحب نے اجلاس بلایا تھا صبح نو بجے منصور علی شاہ صاحب اجلاس میں نہ آئے نہ انہوں نے کوئی انفرمیشن دی ہے نہ ان کی جانب سے کوئی پیغام بھیجوایا گیا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد گیارہ بجے دوبارہ خبریں ہیں کہ دوبارہ ہو سکتا ہے کمیٹی کا اجلاس اب اس طرح کمیٹی کا اجلاس ہو بھی جائے دور اکنی کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی حیثیت ہوگی اور ویسے جو طویل خاموشی ہے آج آپ کو کچھ اور بھی سرپرائز مل سکتے ہیں اللہ پاک پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار